موسیقی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیوں بیمار پڑتے ہیں کیا ہمارے گھر کا واتاورن کچھ ایسے ہوتا ہے انوائرمنٹ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں دوستو واسطو بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ہمارے گھر میں ہماری ڈیزیزز کے لیے ہماری سب لائف پرابلمز کے لیے تو کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کی لائف سٹائل کو لے کر کے آ جاتی ہیں تو ہم ایک ایک کر کے دشا کے انصار اور آپ کی پریشانی کے انصار ڈسکس کریں گے کہ واسطو میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے اور لائف واسطو سے ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کی دل کے روگوں کی کہ دل کا روگ کیوں ہو جاتا ہے دل کا ایک تو اصلی روگ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ پرابلم ہو گئی ایک ہوتا ہے آپ کو پیار محبت ہو گئی اس میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو بالکل اس کے بارے میں بھی ہم کچھ نہ کچھ آپ کو ٹپس ضرور دیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کو ہارٹ اٹیکس کیوں آتے ہیں آپ کو ایسی پرابلمز کیوں ہوتی ہیں جس سے ہارٹ ریلیٹڈ ایشیوز آ جاتے ہیں آپ نے گھر میں دیکھنا ہے کہ نورت اور ایسٹ کے آگے جو حصہ آتا ہے ایسٹن سائیڈ وہاں پہ اگر سیڑھیاں آپ نے بنا دی دوستو سٹیرز آپ نے ایسٹ کی دشا سے سٹیرز نکال دیں اور پورے گھر میں ڈپلیکس کریئٹ کیا ہوا ہے یا ایک بیلڈنگ آپ نے پورا گھر بنگلو بنایا ہوا ہے اس میں ایسٹ میں بھاری سیڑھیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں تو یقیناً میرے ایکسپیرینس میں جتنے بھی میرے کلائنٹس ہیں ان گھروں میں آپ کو ایسٹ میں ہارٹ ریلیٹڈ پیشنٹس جرور ملیں گے آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ اسے توڑنا نہیں ہے کیونکہ توڑنا کسی بھی چیز کا سلیوشن ہم نہیں بتاتے ہیں آپ کو وہاں پہ ہلکا ہرا رنگ کروانا ہے لائٹ گرین کلر کروانا ہے اس ایریا میں آپ نے کچھ ایسے کرسٹلز رکھنے ہیں جو کی انرڈیز کو انہینس کر دیں تو میلہ کائٹ کرسٹل ایک ایسا کرسٹل ہوتا ہے جو کی سیڈیوں کے چار کونوں میں آپ رکھیں گے تو وہاں کی انرڈیز ایک دم ٹھیک ہو جائیں گی اور اوورال آپ کے گھر کی جو واسطو ہے ایسٹ سمبندت وہ ہے ٹھیک ہو جائے گی اور ہارٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہے کم ہونے لگیں گے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں لائیو واسطو میں ڈاکٹر پنی چابلہ آج آپ کو بتانے والے ہیں بہت سارے ایسٹیپس جو آپ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو خوش رکھیں گے آپ کو ہیلتھی رکھیں گے لیکن کچھ ایسا بھی آپ کے گھر میں نقصان دے سکتا ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے آپ کو بیمار رکھنے میں بھی وہ یوگدان دے سکتا ہے یہ نگیٹیو انرجی کے چلتے ہوتا ہے تو کہاں آپ کے گھر میں کیا نقصان دائیک ہے جو آپ کو بیمار رکھ رہا ہے اس سے جوڑی تمام باتیں آج جو آپ نے سیڑھیوں کے بارے میں بتا ہے سیڑھیاں اگر ہیں ہم نے سیڑھیاں بتائیں کہ سیڑھیاں اگر ایسٹ میں ہیں تو دل سے سمبند جتنے بھی پروبلم فیزیکل ہیلتھ پروبلم سے ہیں وہ اوششے آتی ہیں اور دل سے جوڑے اگر روگ ہیں جسے بلڈ پریشر ہے یا ہی بلڈ پریشر ہے یہ بھی دل سے ریلیٹیڈ پروبلم ہی ہوتی ہے دیفنیٹلی دل سے دیکھئے ہارٹ ہی پمپ کرتا ہے ہمارے بلڈ کو لیکن ہم اسے سرکولیٹری ڈیزیز ملیں گے تو سرکولیٹری ڈیزیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی ساؤتھ ایسٹ کے ایریاز اگر گڑھ بڑھ ہیں یعنی کہ ساؤتھ ایسٹ میں کوئی ایسی چیز ہے جیسے کی ٹویلیٹ آپ نے اگر ساؤتھ ایسٹ بنا دیا یا ساؤتھ ایسٹ کا حصہ کٹ گیا تو اس پرکار کی پروبلمز آپ کو آ جائیں گے خاص طور سے ہائی بلڈ پریشر بلڈ پریشر کا دورہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا آپ کا اور آپ اسے کابو نہیں کر پائیں گے تو ایسی پروبلمز سے کئی اور پروبلمز بھی لگ جاتی ہیں تو ایک اگر ڈیفیکٹ ہے تو آٹومیٹیکلی دوسری جگہ پر بھی ڈیفیکٹ ضرور ہوتا ہے تو ہم ساؤتھ ایسٹ کے ڈیفیکٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹویلیٹ اگر آپ نے ساؤتھ ایسٹ میں بنایا ہوا ہے ساؤتھ ایسٹ کا حصہ کٹ گیا اگر تو آپ کیوں بلڈ پریشر ریلیٹڈ پروبلمز ہو جائیں گے خاص طور سے ہائی بلڈ پریشر پروبلمز ہو جائیں گے اس سب ہم ساتھ ایک درشک ہیں کسیم جی کال کر رہی ہیں پانی پت سے آپ کا بہت سواگت ہے کسیم جی اس پروگرام میں بتائیے ہلو ہاں جی نمشکار جی نمشکار کسیم میں پانی پت سے بول رہی ہوں ہی آجاتا ہے جی جی تو کسیم جی میں آپ کو بہت ہی اچھے اپائے دینا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ کا اگر بیڈروم ساؤتھ ایسٹ میں ہے تو وہاں پہ آپ ہلکا ہرہ رنگ کروائیں اور ایک میلکائٹ کا پتھر اور مونسٹون کی دو بالز آپ رکھیں مونسٹون ایک کرسٹل ہوتا ہے جو کی بہت ہی اچھی انرجیز دیتا ہے اور ساؤتھ ایسٹ میں اس کو رکھنے سے آپ کو بہت اچھی پیسفل انرجیز ملتی ہیں اور آپ کا رکھ چاپ آپ کا کلسٹرول لیولز جتنے بھی بلڈ کے اندر ایمپیورٹیز ہوتی ہیں وہے بلکل ٹھیک ہوتی ہیں اور ساؤتھ ایسٹ کے مین ڈور کے لیے آپ ریڈ کلر کروائیے اور ریڈ کارنیلین سٹونز آپ اس دشاہ میں رکھیں نائن کے نمبر میں جی واشنوٹی آپ کا آپ نے کال کیا ہمارے اس پروگرام میں کسیم جی اور اگلے درشک گجرات سے ہمارے ساتھ فول آئے پر رگویر جی ہیں رگویر جی بہت سواگت ہے آپ کا بتائیے thank you جی welcome سوال پوچھ سکتے ہیں جی میں نے دو سوال آپ سے ساؤلا جی ایک تو کیا ساؤتھ میں ہم اپنے پیل گیٹ لگا سکتے ہیں اوکے دوسرا ہی ہے کہ ایسٹ اور نورت کی جگہ کیا جو آپ پوزہ کے لیے بتاتے ہیں اس کو اس میں مندر ہونا ضروری ہے اس کو خالی سورنا ہے یا اس میں کمرہ بڑھا سکتے ہیں ایکسیلنٹ دیکھئے آپ نے بہت ہی پریکٹیکل سوال پوچھے اور پریکٹیکل لائف کا رکھنا بہت ضروری ہے لائی واس تو میں بھی ہم اسی کو فوکس دیتے ہیں ساؤتھ کی کسی کے لیے اچھی دیشہ ہے لیکن میں یہ ہی کہوں گا کہ ہر ایک دیشہ میں آپ واسطو کو اپلائی کریں فور ایک کپڑا لیتے ہیں چاہے سلک لیتے ہیں چاہے کارٹن لیتے ہیں آپ نے بنوانا ہے اس کی اچھی سی شرٹ اور آپ کا ٹیلر اس کا کرتہ بنا دیتا ہے تو آپ کے کسی کام بھی نہیں آئے گا چاہے سلک ہو چاہے کوٹن ہو تو اسی پر ساؤتھ اچھی دیشہ ہے ہر ایک دیشہ اچھی ہے واسطو کے نصار گھر بنائیے پھر آپ نے سوال کیا نورث ایسٹ میں کیا مندر ہونا بہت ضروری ہے جی بلکل بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ گھر میں کسی بھی کونے میں ایسٹ کی یا نورث کی دیوار پہ ایک اوم بھی لکھ دیں گے تب بھی بھے کافی ہے بھگوان ہمارے من میں ہمارے شریر میں رہتے ہیں پنچ مہابود تتووں میں بھگوان شامل ہیں تو مندر کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے آپ کے کرم اسے نظار ہونے چاہیے بھگوان کو سرشتی کو پریشان سمیمار ساتھ اگلی درشک مطرہ سے ریکھا جی ہے آپ کو بہت سواجت ہے پروگرام میں بتائیے راضی 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 سکھو جی نمشکر راضی راضی جی بولی ریکھا جی سوال پوچھ سکتے ہیں جی ہمارا عشان کون کٹا ہوا ہے اس کے لیے کیا کریں عشان کٹا ہونے سائز کا آپ نے یہاں پہ میرر لگانا ہے اور ایک سفٹک کا پتھر آپ نے اس دیشہ میں رکھنا ہے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ریکھا جی آپ کٹا ہوا ہے کٹا کٹا بہت اچھا سوال ہے کبھی بھی ہم واسطو سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو سکوئر لیا نائنٹی ڈگری میں نور اور ایسٹ کا کونہ آتا ہے تو وہ بہت ہی اچھا سٹرکچر مانا جاتا ہے کسی کسی پلوٹ میں یہ کارنر چاپڈ آف ہوتا ہے اور 180 ڈگری اینگل کریئیٹ ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پہ واسطو بگڑ جاتی ہے اور وہی سے ہمارا نور تیز کچھ جاتا ہے